وہ کسی کو یاد کر لے تو بڑے خرقی بات ہو جائے حق تعالیٰ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس کے ہاں کسی کا تذکرہ ہو تو یہ تھوڑے فخر کی بات ہے تھوڑی عزت کی چیز ہے کہ اللہ یاد کرے بیٹھ کر کسی کو حق تعالیٰ کب یاد کریں گے جب تم یاد کرو گے فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ تم میری یاد کرو میں تمہاری یاد کرو تو اگر کوئی یوں چاہتا ہے کہ میری یاد وہاں قائم ہو جائے وہ اس کی یاد کو اپنے اندر قائم کر لے اگر وہ ہر وقت ذکر کریں گے ماں بھی ہر وقت ذکر ہوگا یہ گنڈے دار ذکر کرے گا ماں بھی گنڈے دار ذکر ہوگا یہ غافل بن جائے گا ماں بھی غفلت برتی جائے گی وَلَا تَكُونُوا قَلَّذِينَ نَسُوا اللَّا فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ اُلَائِكَهُمْ الْفَاسَهُمْ تم ایسے مت بنو کہ اللہ کو بھلا دو تو تم اپنے نفس کو بھلا دو گے اللہ بھی تمہیں بھلا دے قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ جو لوگ قرآن یاد کر کے اسے بھول جائیں گے تو قیامت کے دن حق تعالیٰ نہ بھی نہ اٹھائیں گے اس بندے وہ کہے گا کہ اے اللہ مجھے اندھا کیوں اٹھائے میں تو بھینا تھا دنیا میں میں تو دیکھنے والا تھا قَالَقَذَالِقَ اَتَكَ آیَاتُنَا فَنَسِیْتَا فَقَذَالِقَ لِيَوْمَ تُنسَا ہم نے اپنی آیتیں تیرے سینے میں ڈالی تھی تُو نے انہیں بھلا دیا ہم نے تجھے بھلا دیا تو اگر یہ نسیان کا برطاو کرے گا اُدھر سے بھی نسیان ہو جائے یہ ذکر کا برطاو کرے گا اُدھر سے بھی ذکر ہو جائے فرما حق تعالی نے حدیث قدسی ہے کہ اے بندے تُو اپنی تندرستی کے زمانے میں مجھے یاد رکھ تاکہ تیری بیماری کے زمانے میں میں تجھے یاد رکھوں تُو اپنی تونگری کے زمانے میں مجھے یاد رکھ تاکہ تیری مفلسی کے زمانے میں میں تجھے یاد رکھوں تُو صحت کے زمانے میں مجھے یاد رکھ تاکہ بیماری کے وقت میں تجھے یاد رکھوں جب کوئی تیرا یاد کرنے والا نہیں ہوگا تو اپنی دنیا میں مجھے یاد رکھ تاکہ تیری قبر میں میں تجھے یاد رکھوں جو یہاں یاد کرے گا وہ یاد وہاں کام دے گی دنیا بھول جائے گا تو وہاں بھی وہ قسم پرسی کے عالم میں ہوگا اس لیے ذکر اللہ نہ صرف کائنات کی روح ہے بلکہ انسان کی بھی روح ہے انسان کی روح کی روح ہے اگر ذکر من قطع ہو جائے تو روح پر مرد بنی چھا جاتی ہے اگر احساس ہو فرق یہ ہے کہ سیاہ کپڑے پر ہزاروں دھبے ڈال دو احساس نہیں ہوگا کہ اس پر دھبا ہے اس لیے کہ خود رنگی سیاہ اور سپیر کپڑے پر ذرا سا دھبا لگا جو تو لمایا ہوگا محسوس ہوگا جن کے قلوب میں غفلت رہ چکی ہے ان میں اگر دس غفلتیں بہت جائیں احساس نہیں ہوگا کیونکہ غفلتوں میں رنگا ہوا ہے دل لیکن یاد کرنے والا اگر منٹ بر غافل ہو اسے احساس ہوگا کہ کیا چیز چھن گئی میرے اندر سے تو احساس پیدا کرنا چاہیے ذکر اللہ کا زندگی یہی ہے فر انفرادی زندگی بھی سی میں ہے اجتماعی زندگی بھی سی میں ہے زندگی نام ہے فی الحقیقہ شیرادہ بندی کا موت نام ہے شیرادہ بکھر جانے یہ بدن آگ پانی ہوا مٹی جوان شدہ موجود ہیں کہا جائے گا زندہ ہے قبر میں جا کے ریزہ ریزہ ہو کے اجزہ بکھر جائیں گے کہا جائے گا کہ موت آگئی تو ذکر اللہ روح کو بدن سے ملائے رکھتا ہے اور بدن کے اجزہ کو جمع رکھتا ہے تو ذکر اللہ روح ہے انسانی زندگی ہے انسانی یہ نہ ہو تو آدمی کی زندگی ختم ہے اس واسطے میں نے یہ حدیث پڑی تھی اور مقصد یہ نہیں تھا کہ کوئی لمبی تقریر کی جائے مقصد اس حدیث کی تشریع اور اس کا ترجمہ تھا کہ اس کے عادت ڈالی جائے ذکر اللہ کی اور اس کے تین طریقیں ہیں سب سے پہلا طریقہ جو اصل اور بنیادی ہے وہ تو فرائض کی ادائیگی ہے سب سے بڑا ذکر اللہ کے فرائض ہے نماز ہے فرما گیا اقم الصلاة لے ذکری نماز قائم کرو میری یاد کے لئے تو نماز ذکر اللہ ہے یاد حق حج کے بارے میں جگہ جگہ فرما گیا فَإِذَا عَفَذْتُم مِنْ عَرَفَاتٍ فَذْكُرُوا اللَّهِ عِندَ الْمَشْعِرِ الْحَرَامِ وَذْكُرُوهُ كَمَا حَدَاكُنْ وَإِنْ كُنْتُم مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الظَّالِينَ ثُمْ مَعْفِيضُوا مِنْ حَيْتُوا عَفَالَ الْنَّاسِ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ حج کے ایک ایک رکن پر کہیں ذکر اللہ کہیں استغفار کہیں توبہ کہیں یاد حق تو حج کا مقصد بھی ذکر ہے اقم الصلاة لے ذکری نماز کا مقصد بھی ذکر ہے زکاة والصلاقات کا مقصد بھی فی الحقیقت ذکر ہے فرمایا کہ لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاعُهَا وَلَاكِنْ يَنَالُهُ تَقْوَى مِنْكُمْ قربانیہ تم کرتے ہو یہ گوش پوست اللہ تک نہیں پہنچتا بلکہ وہ تقوی اور وہ ذکر اور یاد حق پہنچتی ہے جو قربانی کے وقت تم نام لیتے اور نیت کرتے ہو قلب میں وہ چیز جاتی ہے اللہ تک یہ اس کی علامت ہے تو بہرحال قربانی ہو زکاة ہو نماز ہو حج ہو یہ سب ان کی روز ذکر اللہ بطلائی گئی ہے تو ذکر کرنے کا بنیادی طریق تو فرائض شریعہ کی ادائی گی یہ تو اصل ذکر ہے لیکن اصل ذکر کی ساتھ ساتھ امر کیا گیا کہ یا ایوہ الذین آملوا ذکروا اللہ ذکرا کثیرا اے لوگوں اللہ کی یاد کرو ذکر کثیر کی ساتھ تو ایک ذکر اصل ہے وہ فرائض ہے اور ایک ذکر زائد اور ذکر کثیر ہے وہ اس کے اوپر ہے اس کے دو طریقے ہیں ایک معاقت اور ایک غیر معاقت معاقت طریقی ہے کہ صبح اور شام کا وقت مقرر کر کے کچھ تسبیح اور تحلیل کر لیا کر آدمی بیٹھیں صبح کی نماز کے بعد بیٹھ گئے فرض کیجئے کہ سو مرتبہ آپ نے پہل لیا قلم تمجید سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ سو مرتبہ استغفار پڑھ لیا سو مرتبہ درول شریف پڑھ لیا اسی طرح شام کو پڑھ لیا فرما گیا فسبحان اللہ حین تنسون وحین تسبحون ولو الحمد فی السماوات ولق وعشیم وحین تظہرون کہ تسبیح کرو اللہ کی کچھ صبح کو کچھ شام کو کچھ دو پہل فسبحوہ بکرتا وعشیہ صبح اور شام تسبیح کرو اللہ تو یہ ہے مواققت پری کہ ایک وقت باندھ کر کچھ تسبیحات پڑھ لے آئے گا سو مرتبہ نہ ہو تیتیس مرتبہ پڑھ لوں تیتیس مرتبہ نہ ہو کچھ اور کم کر لو مگر ایک عدد معین کر کے ایک وقت معین کر کے نبھا دو اس کو حدیث میں ہے بہترین عمل رہے برہت دن تک تو پتھر کی شل میں سوراق پیدا ہو جائے گا تو تھوڑا تھوڑا عمل ہو تو قلب میں جر قائم ہو جاتی ہے اور ایک دن آپ نے پچاس نمازیں پڑھ لی ہے پھر غائب ہوئے تو برہت دن تک آئے گرد بھل جائے گی عدل مل جائے گا لیکن قلب میں کوئی ملکہ کوئی بنیاد کوئی جرنی قائم ہو تو تھوڑا عمل ہو وگر دوام کی ساتھ ہو وہ کارامت ہوتا ہے دل میں ملکہ پہلا ہو جاتا ہے جر قائم ہو جاتی ہے تو سو مرتبہ نہ ہو پچاس دفعہ سہی پچاس دفعہ نہ ہو ایک کیس دفعہ سہی گیارہ ہی مرتبہ سہی مگر نام حق لیا جائے ایک مقرر وقت سے کچھ تلاوت کر لی کچھ تسبیح کچھ تحلیل کچھ تکبیل چاہے دس منٹ میں ہو مگر پابند ہو جائے آدمی چالیس دن کے بعد خود محسوس ہوگا کہ کیا اثر میرے قلب کے اندر قائم ہوا من اخلص لیلہ اربعین سباہن تجری من قلبہی ینابی الحکمت حدیث میں ہے کہ کسی عمل کو چالیس دن خلوص کی ساتھ مسلسل کرے تو قلب میں سے حکمت کا چشمہ پہ پڑتا ہے آدمی ایک بنیاد قائم ہو جاتی ہے یاد حق کی جس کی جیسی مناسبت ہے ویسی معرفت شروع ہو جاتی ہے تو ایک ذکر کی یہ صورت ہے ذکر کسیئے کی کہ مقررہ وقت پر آدمی کچھ اللہ کا نام نہیں اور دوسری صورت یہ ہے کہ غیر مقررہ طریق پر عادت ڈالے آدمی کہ کوئی نہ کوئی اللہ کا نام نکلتا رہے اس کی زبان اللہ اللہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھلتے کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے وضو سے بے وضو کوئی قید نہیں مہینہ دو مہینہ تو تکلف کر کے عادت ڈالنی پڑے گی اور جب عادت پر جائے گی تو بے اختیار اللہ کا نام زبان پہ جاری ہوگا کوئی حادثہ پیش آئے گا گر پڑے آپ فوراً اللہ لا الہ الا اللہ بسم اللہ کوئی نہ کوئی اللہ کا نام نکلے گا یہ نہیں نکلے گا کہ لوگوں دوروں مجھے بچاؤ اللہ کا نام نکلے گا تو ابتدان تکلف کرنا پڑے گا جب عادت پر جائے گی تو پھر خود بخود بے ارادے بھی ذکر حق شروع ہو جائے گا زبان کے ہو اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مرتے وقت بھی بلا ارادہ اللہ کا ذکر زبان پہ جاری ہوگا خاتمہ ایمان پر ہوگا حدیث میں فرما گیا ہے کہ تمہارا حشر اس حالت پر ہوگا جس حالت پر موت آئی اور موت اس حالت پر آئے گی جس حالت پر زندگی گزاری اگر زندگی گزاری ہے اللہ کے نام کی مشک پر موت کے وقت یقیناً اللہ کا نام زبان پر جاری ہوگا اور جب